دوستو اس وقت سوسل میڈیا یعنی کی انٹرنیٹ پہ آپ جو ہے ایک سارس پچھی اور عارف کا ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ دوستو عارف کے پاس اڑ کر واپس آ گیا سارس تو وائرل فوٹو کا سچ نکلا جی ہاں دوستو اتربدیس کے راج پچھی سارس کے ساتھ دوستی کے بعد چرچہ میں آئے امیٹھی کے عارف اپنے دوست سے جو کی بچھاننے کے بعد سے کافی پریشان ہیں اور وہ دوست سے ملنا چاہتے ہیں لیکن سارس جو کی ان سے دور چلا گیا ہے ایک دن پہلے سارس کے ساتھ عارف کی ایک فوٹو کافی وائرل ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک خبر تیجی سے فیلی ہے کہ سارس اڑ کر عارف کے پاس واپس آ گیا اور اسے لے کر ترہ ترہ کی جو کی باتیں کی گئی ہیں حالانکہ یہ سچ نہیں ہے کہ اس پر خود عارف نے جو کی استثیصاف کی ہے اور عارف نے اپنے انسٹاگرام ایک ایک اسٹوری پوشٹ کی تھی اور اس میں لکھا کہ سوچل میڈیا اور یوٹیوب چینل پر فرجی جو کی افواہ اڑائی جا رہی ہیں کہ میرا یعنی عارف کا سارس مل گیا ہے لیکن یہ سب افواہ ہے اور ابھی بھی میرا سارس ون بیباگ کی قید میں ہے اور دیکھیں عارف کی یہ وائرل اسٹوری اور اس معاملے میں اب تک جو کی کئی گھٹنا کرم ہو چکے ہیں پہلے سارس کے قرارن عارف وائرل ہوئے اور بعد میں یو پی ون بیباگ نے سارس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور وہاں سے اڑ کر جو کی بھی سویہ گاؤں چلا گیا اور یہاں پر کچھ لوگوں نے اسے کتوں سے بھی بچایا اور اس کے بعد جو کی فیک نیوش فیلی کی عارف کو سارس واپس مل گیا ہے لیکن خود عارف نے اس کا جو کی کھنڈن کر دیا تھا اور یہ معاملہ راستی اس طرح پر تک جو کی دوستو پہنچ گیا تھا لیکن اس پورے معاملے میں جو کی دا للن ٹاپ نے بھی عارف کا جو کی انٹرویو لیا اور دا للن ٹاپ نے اپنے سارس کے بارے میں بات کرتے ہوئے عارف بھاوک ہو گئے تھے اور دیکھیں ان کا ایکسلیجو کی انٹرویو بھی سامنے جو ہے دا للن ٹاپ چینل پہ دیکھنے کو ملا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ انٹرنیٹ پہ سارس اور عارف کے کافی زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں